بسم اللہ الرحمن الرحیم اپن انسیکیوٹ آف کالیگرافی اینڈ فائن آرٹس جہلم کی یعنیب سمیل نبید اختر اوپر جیئے سٹوڈنٹس آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم جیئے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے اردو نستالیک یا اردو خطاتی ہے تو اس کے اندر جو فارمیٹ ہے وہ کیسے تیار کرنا ہے فارمیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کے جو قط ہیں خطاتی میں لکھنے کے لیے تو لائنیں جب ہم ڈراؤ کرتے ہیں خطاتی کے لیے تو قط کا اس میں کیا رول ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قط کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ قط ہے کیا چیز ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کی لمبائی چڑائی ہوتی ہے یا اس کی پیمائش ہوتی ہے تو خطاتی بھی وہ ویسے ہی الفاظ کو یا حروف کو نہیں بنا جاتا ہے بلکہ اس کی مقاعدہ پیمائش ہوتی ہے اور پیمائش جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قط کے مطابق اب دیکھیں قط کیا ہے کہ یہ جو بڑی نوک ہے اور یہ چھوٹی نوک یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو اس کی چڑائی ہے یہ ایک قط کلاتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ ہم نے لائنیں جو ڈراؤ کرنی ہے وہ اس طریقے سے ڈراؤ کریں گے کہ پہلے آپ ایک لائن ڈراؤ کر لیں اس کے بعد آپ نے جو بھی کلم یوز کرنی ہے یا استعمال کرنی ہے تو آپ نے قط کی بھی ہمارش اس طریقے سے کرنی ہے آپ ایک سائٹ سے یہ جو ہم نے اوپر لائن لگائی ہے اس کے ساتھ بلکل سیدھا رکھنا قط کو ٹھیک ہے بلکل سیدھا اب دیکھئے گا یہ ہم نے بنایا ایک قط یہ ایک قط کی بھی مارش ہے پھر اس کے ساتھ اس طریقے سے آپ نے قط کو رکھنا ہے کہ بلکل ساٹھ ٹچ بھی نہ ہو اور زیادہ دور بھی نہ ہو یہ ہے دوسرا قط تیسرا قط تیسرے قط کے بعد پھر آپ ایک لائن ڈراؤ کریں گے ہم ایک فلحال نشان لگا لیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک قط دو قط تین قط اب جو تیسرا قط ہے اس کو ہم ہاف کریں گے آدھا کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ایک قط اور یہ دو قط ہمارن میں اس کو دو قط ہے تو اب دیکھیں کہ ہماری مریمات کیا ہو گا تین قط ایک قط اور دوسری ٹھیک لائن یہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ بار بار جو اس کی پیمائش ہے کی لائنی جب آپ نے ایک پیپر پر لگا لیں اس کے بعد اگلے پیپر پر آپ پیمائش کرتے رہیں ٹھیک ہے وہ ذرا کمپلیکیٹیڈ ہوتا ہے وقت کو بچانے کے لیے آپ اس طرح کریں گی کہ آپ نے اکنا اسی سائز کا پیپر لینے رہے ہیں ٹھیک ہے چڑھائی میں اسی سائز کا پیپر لینے رہے ہیں اور اوپر سے آپ نے یہ برابر رکھ گیا نا تو نشان لگا رہے نہیں ہے آپ نے لائنوں کی یہ نشان لگا کے پھر آپ اوپر چلیے اور یہ جو آخری لائن کا جو نشان لگایا ہے اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ لائنوں کے درمیان میں بھی فاصلہ ہونا چاہیے آپ پھر یہاں پہ نشان لگا لیں اس کے بعد آگے چیک کرتے ہیں آگے ہماری جگہ کیونکہ کم ہے تو پھر حال یہ دو نشان لگیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ جو نشان ہم نے لگائے ہیں پیپر کو آپ نے رکھنا ہے اوپر سے برابر اور پھر آپ نے نشان لگا لینے ہیں یہاں پر بھی ایک دو تین چار اسی طرقے سے ہم اس سائٹ پہ آتے ہیں یہاں پر بھی ہم اسی طرقے سے رکھ کے لائن کے ساتھ تو نشان لگا لیں گے اور نشان لگاتے وقت بھی آپ نے ایک چیز کا دیان رکھنا ہے کہ یہ جو نشان ہم نے اوپر ایک پیپر رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ نشان لگے ہوئے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر سے نشان کو سٹارٹ کر کے نیچے تک نہیں لے کے جانا بلکہ اس کی سیدھ میں آپ نے نشان کو نیچے والے پیپر پہ لگانا ہے اوپر والے پیپر پیپر بھی لگائیں گے تو آج سے سکے اب یہ نشان بگڑتا جائے گا یہ ہم نے نشان لگا لیے اب فٹ کی مدد سے آپ نے فٹ آپ نے بڑا رکھنا ہے فل سائز کا بارہ انچ کا جو فٹ ہے یا پیمانہ اس کو آپ اپنے یوز کرنا ہے اور لائن لگاتے وقت بھی آپ نے اس چیز کا دہار رکھنا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں پکڑنا ٹھیک ہے کیونکہ لائن آپ نے اوپر ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے رکھیں گے اور آپ کو نشانات جو نظر آنے چاہیے اور ہاتھ کی جو پائیں ہاتھ کے انگلیاں ہے ان کو آپ اس طریقے سے رکھ سکتی ہیں ایسے ٹھیک ہے اور جب آپ نے پینسل سے لائن لگانی ہے تو اس طریقے سے نہیں رکھنا اس طریقے سے نہیں رکھنا ٹھیک ہے اور بالکل سیدھا بھی نہیں رکھنا جس طرف آپ نے لائن کو ڈرا کرنا ہے اس سائٹ پہ اس کو جھکاک رکھنا ہے اس طریقے سے اور اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ لائن ڈرا کرنے لگتے ہیں جو بالکل نئے سٹوڈنٹس ہیں یہ کہ تو لائن لگاتے وقت ہو زکتا ہے کہ اس سائٹ سے آپ نے چیک کیا ہے اور اس سائٹ سے آپ نے دھیان نہیں کیا یا لائن لگاتے وقت فٹ جو نہ وہ ہل جاتا ہے پہ مارا نیچے ہو جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ نے دونوں سائٹیں صحیح طریقے سے چیک کر لینا ہے کیسے کہ آپ یہ جو نشان ہے اس پہ آپ نے پینسل کو رکھ کے چیک کر لینا ہے کہ یہ نشان کے اوپر ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ سے بھی آپ نے چیک کر لینا ہے پھر آپ نے لائن ڈرا کر لینا ہے یہ سٹوڈنٹس یہ باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی سی بات ہے یہ تو سٹوڈنٹس کو پتہ ہی ہوگا لیکن میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کوئی بھی کام کسی عمر میں بھی آپ سیکھتے ہیں تو آپ چھوٹے بچیں ہیں ٹھیک ہے چاہے بڑے دیکھ رہے ہیں چاہے چھوٹے دیکھ رہے ہیں جوان دیکھ رہے ہیں بڑے دیکھ رہے ہیں کوئی بھی دیکھ رہے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بالکل نئے سیرے سے خطاتی سیکھ رہے ہیں تو آپ میرے لیے بچے ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو علم ہونا چاہیے اور کام میں آسانی ہونی چاہیے اور آسانی اس وقت ہوگی جب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پتا ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فارمیٹ ہے اردو نستالیق کے لیے ہم نے لائن ایٹس طریقے سے ڈروہ کرنی ہے اور قط کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور استعمال کرنے کے بعد ہم نے کتنی پر مائش رکھنی ہے اور اس کا فارمیٹ کیسے بنانا ہے دیوئے سٹوڈنٹس ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءالہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ السلام علیکم